اور وہیں کانپور میں سوار پرتیاشیوں کے لے کر منتھن جاری ہے سفاکاریالے پر پرتیاشیوں کے چین پر بیٹھک ہو رہی ہے مہاپور نگم پارشت کے نام پر منتھن چل رہا ہے سفاکاریالے میں مہاپور اور نگر نگم کے پارشت محمد حسن رومی پورویدائک ستیش نگم زلہ دکش فجل محمود سمیت تمام پورو زلہ دکش بھی بیٹھک میں شامل ہے تو دیکھیں بیٹھکوں کا دور چل رہا ہے بھلے ہی ارفان سولنکی کی پتنی نے چناؤ لڑنے سے مہاپور کمنا کر دیا لیکن ایک پارٹی کے طور پر سپا کو آگے بڑھنا ہوگا اور انہی تیاریوں کے مدنے نظر پرتیاشیوں کو لے کر کانپور میں منتھن چل رہا ہے سواجدی پارٹی میں بھی منتھن چل رہا ہے کہ مہاپور پت کا پرتیاشی کس کو بنایا جائے اور نگر نگم کے پارشتوں کے لیے جو 110 چہرے چننے ہیں اس پر بھی منتھن چل رہا ہے سواجدی پارٹی کارے لے کے بھی ترم موجود ہیں جہاں پر پور سانسر دراج رامپال جی ہیں پور ویدھائی ستیش نگم ہیں جو کانپور سواجدی پارٹی کے مہا نگر ادھیاکش ہے فضل محمود ہیں وہ ہیں سمراد وکاس ہیں جو جنال لڑ چکے ہیں کدوین نگر سے ابنیو گپتہ ہیں امتاب باج پہی محمد سندومی تمام ایسے بڑے نیتہ یہاں پر موجود ہیں جن سے کنسینسس بنانے کی کوشش کی چل رہی ہے کہ یہ وہ پرتریدی ہیں جو فائنل کریں گے جو انتیم موہر لگائیں گے اور اس کے بال سے پردیش کارے لے بھی جا جائے گا اب تک بارہ نام مہا پور پت کے لیے آئے ہیں جس میں سے احیفان سولنکی کی پتنی نسیم سولنکی اور امتاب باج پہی کی پتنی وندنا باج پہی کا نام بھی چل رہا ہے اس کے علاوہ منی عمر سے لے کر کے تمام ایسے نام ہیں جن پر منتھن ہو رہا ہے یہ کور کمیٹی ہے کانپور میں جلا کمیٹی ہے اور تمام ویدھائک ہیں پور ویدھائک ہیں اور اس تھانی یا جو نیتا ہے پروشالی وہ یہاں پر چرچہ کر رہے ہیں مہا پور اور نگر نگم کے پارشت پد کے جو میدوار ہونے والے ہیں ان کو لے کر کے اور اس کے بعد یہ لسٹ پردیش کارے لے بھی جائے گے اور وہاں پر اس پر فائنل بہن لگے گی کانپور سے کیامرامین پگر نگم کے ساتھ رتیش تر ویدی ای بی پی گندہ اور کانپور میں چودہ وارڈوں میں سفا امیدوار لگ بھگ فائنل ہو گئے ہیں سفا ویدھائی گرفان کی پتنی نے اکھیلیش کو لسٹ دی ہے اور اکھیلیش سے ملاقات کا نسیم سولنگی نے لسٹ توپی ہے سیسا ماؤ ویدھان سفا کے چودہ وارڈوں کے نام فائنل ہو گئے ہیں اکھیلیش نے سبھی ناموں کو فائنل کرنے کا بھروسہ دیا ہے تو نسیم سولنگی نے بھلے ہی اپنے لیے انہوں نے راستے بند کیے کہ وہ چنام نہیں لڑنا چاہتی لیکن انہوں نے چودہ وارڈ میں سفا امیدوار لگ بھگ جو فائنل تائی ہے کیونکہ نسیم سولنگی نے جو سیسا ماؤ ویدھان سفا چیتر کی چودہ وارڈ ہیں وہاں پر نام اکھیلیش شادوں کو دیئے ہیں اور اکھیلیش نے سبھی ناموں کو فائنل کرنے کا بھروسہ دیا ہے اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی